بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کے لئے بے چین ہو جائے آپ سے ملنے لگ جائے اور آپ اس میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے اور وہ آپ سے نفرت کرنا بند کر دے تو آپ کو صرف ایک بار یہ وظیفہ کرنا ہے اگر آپ اپنی جائز محبت کو اور نیک مقصد کے لئے یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کی محبت آپ کو حاصل ہو جائے گی اور آپ کو ایک ہی دفعہ یہ عمل کرنا ہے جس نے بھی یہ عمل کیا ہے جس شخص نے بھی یہ تین لفظ جس کے لئے بھی پڑے ہیں تو وہ شخص اس کے لئے بے چین ہو گیا ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں اور بھی زیادہ ہو گئی ہے اور عزت اور محبت سے وہ اس کے پاس چلا گیا ہے یہ ایک ایسا بہترین وظیفہ ہے میں نے آپ کی خدمت میں آج حاضر کیا ہے کہ اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو آپ کا محبوب آپ کو حاصل ہو جائے گا وہ اگر آپ سے دور بھی ہوگا تو آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ سے ملنے کے لئے بے چین اور بے قرار ہو جائے گا آپ کی محبت آپ کو حاصل ہو جائے گی آپ کی نیک اور جائز مقصد سارے کامیاب ہو جائیں گے وہ محبوب آپ کا آپ کے پاس عزت اور محبت کے ساتھ آئے گا اگر آپ نے نیک اور جائز مقصد کے لئے اس وظیفے کو پڑھا تو آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی آپ کو سب سے پہلے اس ویڈیو میں میں پہلے وظیفے کی شرائط بتاؤں گی کہ کس شرائط کے مطابق آپ نے یہ پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے تو سب سے پہلے اس وظیفے کو پڑھنے کے لئے دن میں کوئی بھی وقت مقرر نہیں آپ دن کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اور رات کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں شروع سے آخر تک آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اس کے بعد میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ کیسے اس طرح وظیفے کو کس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو شرائط بتانے والی ہوں پہلی شرط تو یہ کہ آپ کے لئے پاک صاف ہونا ضروری ہے آپ کے لئے وضوح میں ہونا ضروری ہے آپ پاک صاف ہو کے انہاد ہو کر تب ہی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو اس پر یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ پڑھیں گے تو ہمارا کام ضرور ہوگا ہمیں کامیابی ضرور حاصل ہوگی تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کو خاموشی اور تنہائی میں بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھنا ہوگا اس وظیفے کو پڑھتے ہوگا کسی سے آپ نے بات چیت نہیں کرنی بلکہ خاموشی سے بیٹھ کے اپنا وظیفہ صحیح دھیان اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے جہاں پر یہ وظیفہ کریں گے تو وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے اس جگہ پر کوئی بھی گندگی نہیں ہونی چاہیے اب آپ کو میں نے شرائط اور وقت بتا دی کہ کسی بھی وقت آپ دن میں پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ تین خوبصورت نام ہیں جس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اپنی محبوب اپنا محبت حاصل ہو جائے گی تو آئیے بتاتی ہوں میں آپ کو کہ آپ نے اس میں کیا پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ نے تین بار درود پاک پڑھ لینا ہے اس میں آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں وہ کوئی بھی آپ کوئی درود پاک یاد ہو آپ کوئی بھی درود پاک اس کو تین بار پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی درود پاک یاد نہیں ہے تو آپ جو ہے اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک چھوٹا درود پاک نظر آ رہا ہوگا اس کو آپ تین دفعہ شروع میں پڑھ لیجئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ تین نام میں آپ کو بتانے لگی ہوں جو کہ ہیں یہ آپ نے اکتالیس دفعہ یہی تین نام پڑھنے ہیں یعنی اس طرح یہ ایک بار یہ دو بار ہو گیا یہ تین بار ہو گیا اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے پڑھنا ہے اور اکتالیس دفعہ یعنی فورٹی ون دفعہ آپ نے پڑھنا ہے اور آخر میں تین بار درود شریف وہی والا پڑھ لینا ہے جو کہ آپ نے پہلے شروع میں پڑھا تھا اگر آپ یہ ایک بار یہ وظیفہ کر لیں تو اس شخص کا جس کے لیے آپ یہ پڑھ رہے ہیں اس شخص کا نام آپ اپنے تصور کریں اور تین بار اپنے سینے پر پھوک مار دیجئے اگر آپ اس وظیفے کو صحیح شرائط چونکہ میں نے آپ کو بتائی ہے اور جس طرح سے میں نے آپ کو طریقے کار بتایا ہے اور جتنی دفعہ میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ کو اس میں ضرور کامیابی حاصل ہوگی آپ کا محبوب آپ کی محبت میں بے چین اور بے قرار ہو جائے گا وہ آپ کا غلام بن جائے گا اور آپ کے پاس دوڑا چلا آئے گا اور آپ سے شادی کرنے کے لیے بھی راضی ہو جائے گا اگر اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی بھی نفرت ہے تو وہ نفرت محبت میں بدل جائے گی اور وہ آپ کے لیے بے چین ہو جائے گا آپ سے بات کرنے کے لیے آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہو جائے گا اور آپ کو اپنی محبت حاصل ہو جائے گی اور اپنی نیک اور جائز محبت حاصل کرنے میں کامیابی حاصل ہوگی امید ہے آپ کو ساری شرائط اور کس طرح سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے وہ سب سمجھ آ گئی ہوگی تو اس وظیفے کو آپ پورے یقین اور دھیان اور شرائط کو پورا کرتے ہوئے پڑھیں گے تو آپ کو کامیابی حاصل ہوگی دوستو امید کرتے ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دیئے گئے نمبرز پر آپ حضرت جی کو کال کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی دکھت یا مشکل کو حل کرنے کے لیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ